سویس بینکنگ سیکرٹ نے دنیا میں حلچل مچا دی ہے ستر سال سے زائد پرانے بینک اکاؤنٹس کی تفصیل جاری کر دی اورگنائزد کرائیم اینڈ کرپشن ریپورٹنگ پروجیکٹ نے سنسنی خیز انکشافات پر مبنی تفصیلی ریپورٹ جلد منظر عام پر لانے کا اعلان کیا اس لیگ کو سویس سیکرٹس کا نام دیا گیا ہے پہلی بار کسی سویس بینک کا اتنا ڈیٹا لیگ ہو کر میڈیا تک پہنچا ہے پینیما اور پینجورا پیپرز کے بعد اب سویس سیکرٹس کریڈٹ سویس بینک کے اٹھارہ ہزار اکاؤنٹس کا ریکارڈ لیگ ہو گیا دنیا بھر میں تہلکہ مچ گیا اکاؤنٹس میں سو اور اب سے زائد ڈالر موجود ہیں پاکستانی ڈکٹیٹرز، سیاستدانوں اور مافیاز کے چودہ سو اکاؤنٹس بھی شامل ہیں پاکستان کے چھ سو اکاؤنٹس کریڈٹ سویس بینک میں ہونے کا انکشاف ہوا ہے اورگنائز کرائیم اینڈ کرپشن ریپورٹنگ پروجیکٹ نے سنسنی خیز انکشافات پر مبنی تفصیلی ریپورٹ جلد عام کرنے کا اعلان کیا ہے اس سیکرٹس کے مطابق اردن کے شاہ عبداللہ کے صرف ایک اکاؤنٹ میں دو سو تیس میلین ڈالر پڑے ہیں جبکہ حالیہ دنوں میں اردن کو ذرہ مبادلہ کی شدید کمی کا سامنا تھا مصر کی انٹیلیجنس کے سربراہ عمر سلمان کی اکاؤنٹس کا بھی انکشاف کیا گیا اراقی سیکرٹ سرویس کے ڈائریکٹر خلفی دلیمی کے خاندان کے اکاؤنٹس بھی سامنے آئے یمن کی انٹیلیجنس کے سابق سربراہ غالب مطاہر القامش کا اکاؤنٹ بھی بے نقاب ہوا جرمن اوہ دیدار، وینز ویلا کے بزنس مین اور آزربائیجان کا ایک امیر ترین شخص بھی ان افراد میں شامل ہے ان بینک اکاؤنٹس پر او سی سی آر پی اور سنتالیس دیگر میڈیا کے ادارے تحقیق کر رہے ہیں سویسر لینڈ کا کوئی میڈیا ادارہ ان تحقیقات میں شامل نہیں ہوا کیونکہ سویس قوانین کے تحت بینکوں سے مطالق جو بھی خفیہ باتیں منظر عام پر لائے گا اس کے خلاف قادونی کا روائی ہوگی باقی وزیر اطلاعات اور نشیات فباد صادقی کہتے ہیں پاناما، پینٹورا اور اب سویس اکاؤنٹس کی کہانی پہلے پیسے چوری کرو پھر ملک سے باہر بھیج دو کرپشن اور منی لانڈنگ پاکستان جیسے ملکوں کا اہم ترین مسئلہ ہے وزیراعظم عمران خان اس مسئلے پر مسلسل آواز اٹھا رہی ہیں کہ امیر ملک غریب ملکوں کے اس استحصال کرو کے اب سارے منی لانڈر اتحاد بنا رہی ہیں آگے بڑے آپ کو بتائیں کہ ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد نیاز اللہ نیازی نے محسن بیک سے مطالق ریپورٹ اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش کر دی ایف آئی اے کے جانب سے کسی کے پیش نہ ہونے پر عدالت نے برہمی کا اصحار کیا آج کی سماعت میں کیا ہوا اس پر بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے شاہ خالد سے جی شاہ خالد دیکھیں ایف آئی اے کی جانب سے عدالتی احکامات کی مسلسل خیاب ورزی پر اسلامباد ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ دے دیا ہے ڈائریکٹر سائیبر کرائیم ایف آئی اے بابر بخت پوریشی کو توہین اے عدالت کا شکاز نوٹس جاری کر دیا ہے جسٹس اترمین اللہ نے ریمارٹس دیئے کہ اٹھانی جنرل بھی پیش ہو کر معاونت کرے جبکہ اٹھانی جنرل پیش ہو کر بتائیں کہ کیا وہ محسن بیک کے خلاف ایف آئی اے کیس کا دفاع کریں گے ڈائریکٹر ایف آئی اے سائیبر کرائیم بیانی حلسی دے کہ وہ کس طرح عدالت کو مطمئن کریں گے ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دائریکٹر ایف آئی اے سائیبر کرائیم بیانی حلسی دے کہ کیوں نہ ان کے خلاف باقیر ہے توہین اے عدالت کی کاروائی کی جائیں ساتھ میں لتیذ کوتھا نے عدالت کو بتایا کہ میرے اوپر تشتد کی آگیا ان کا زخمی بندہ کہا ہے عدالت نے کہا کہ جو بھی آپ کے چیزیں ہیں وہ آپ ٹرائل کورٹ کو بتا دے اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیتہ سے متعلق تمام کیسز یقجہ کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈائریکٹر ایف آئی اے سائیبر ونگ کو شکال نوٹس جو ہے یہ جاری کر دیا ہے عدالت نے ریمارکس دیا کہ اگر ایف آئی اے ڈائریکٹر سائیبر ونگ عدالت کو مطمئن کرتی ہے تو معاملہ ختم کر دیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹانی جنرل کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے جبکہ عدالت نے ریمارکس دیا کہ اس کیس کے حوالے سے میرے خیال میں وزیر عظم کو حقائق نہیں بتائے گئے انہوں نے یہ کہا کہ عدالت آپ کو بار بار سمجھا رہی ہے کہ کریمنل ڈیفارمیشن ایک پرائیویٹ رائٹ ہے پبلک رائٹ نہیں عدالت کا یہ بھی کہنا تھا کہ اٹانی جنرل عدالت کو مطمئن کرے گا کہ کیوں نہ اس جرم سے مطالق دفعات کو ختم کیا جائے عدالت کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ عدالت آپ کو اختیار کا غلط استعمال کی اجازت نہیں دے گی آپ نے لوگوں کو تحفظ دینا ہے کہ ہم پبلک آفیس پولڈر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے محسن بیک کے دیگر دو درخواستی نمتا دی عدالت نے کیس کی سماعت چودہ چوبیس فروری تک ملتوی کر دی ہے ٹھیک ہے شکریہ آپ کا شاہ خالد محسن بیک نے ایف آئی آر کے خراج کے لیے ہائی کورٹ میں ایک اور درخواست تائر کر دی ہے جس کے ساتھ متفارق درخواست بھی موجود ہے درخواست میں سیکٹی داخلہ آئی جی ڈی جی ایف آئی اے تھانتار مارگلہ ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے اور ریاست سمیت دیگر کو بھی فریق بنایا ہے درخواست میں کہا گیا ہے کہ مقدمی اور تمام نتیجہ خیص کاروائیوں کو منسوخ کیا جائے کیونکہ درخواست گزار کے خاندان کو سیاسی انتخام کا نشانہ بنایا گیا ہے متفارق درخواست میں بتایا گیا ہے کہ محسن بیک پر ان کی رہائشگاہ میں گھوز کر سیوی لباس میں کچھ غیر معروف لوگوں نے تشدد کا نشانہ بنایا بعد میں تھانے میں ان پر پندرہ افتاد نے تشدد کیا اتنا مارک کے ناک سے خون بہنے لگا ان کی جان کو خطرہ ہے جبکہ محسن بیک کا بیٹا تہا اللہ بتا ہے محسن بیک کے بیٹے کو اگر کچھ ہوا تو ایف آئی اے حکام ذمہ دار ہوں گے لاہور کی سیشن کورٹ میں وزیراعظم کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم جلانے کا کیس گرفتار ملزم سابر کی درخواست سے زمانت پر سمات ہوئی عدالت نے ایف آئی اے سے 23 فروری تک ریکارڈ طلب کر لیا ملزم کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ملزم جوڈیشن ریمان پر جیل میں ہے مزید تفتیش کی ضرورت نہیں اس لیے ملزم کو رہا کیا جائے نون لیگ کرنما سادر فیق کے حکومت پر کڑی تنقید کہا یہ آرڈیننس بطنیت پر مبنی ہے آرڈیننس کا مقصد سیاسی مخالفین کو دبانا ہے مگر یہ یاد رکھئے گا یہ ساری قانون سازی ریورس ہوگی یہ آرڈیننس بدنیتی پر مبنی ہے اتنی بھی قانون سازی پی ٹی آئی کے دور میں کی گئی ہے اس کا واحد مقصد نے سیاسی مخالفین کو ٹھکانے لگانا تھا یہ اپنے گرد دفاعی حصار بنا رہے ہیں سیاہ قانون سازی سے تاکہ جب ان کی باری آئے تو کوئی انہیں پوچھ نہ سکتا قانون سازی ساری ریورس ہوگی آرڈیننس کروانے والے سب زمین بوس ہونے والے مجھے الوی صاحب سے تو بہت مایوسی ہوگی انہوں نے بطور ایک سیاسی کارکون اپنی جد و جہت پر پانی پھی رہا عمران خان سے تو خیر کوئی توقع نہیں تھی ان لوگوں کو توقع ہوگی جو اس کو لے کے آئے توقعات بھی جو تھی وہ مٹی میں مل گئی ہیں دیلی کے نام پر تباہی مسلط کی گئی بے شرموں کی طرح یہ قیمتیں مڑھاتے ہیں ان کا ایجنڈہ ہی نہیں ہے گورننس انہیں معلوم ہی نہیں ہے گورننس کس چیز کا نام ہے ان کے سارے وزیر گالیاں نکالنے پر لگے ہوئے ہیں یہ لوٹ امتیمہ رہی ہے یہ جو کردود کر رہے ہیں یہ جانے والی عرصہ وہ وقت آگیا ہے لانگ مارچ بھی ہوگے انشاءاللہ اور ہم سے بند پڑا تو ہم عدم اعتماد بھی ضرور لے کے آئے ہیں جھوٹی خبریں چلانے والے خبردار اب دو یا تین نہیں پانچ سال قید کی سزا ہوگی زمانت بھی نہیں ملے گی مفاقی وزیر قانون بیریسٹر فاروق نسیم کا اعلان کہا کہ ملک دشمنہ ناصر جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں تنقیب کریں فیک نیوز نہیں خاتون اول اور عمران خان صاحب کے لیے ملت انفرمیشن دھر چھوڑ دیا ہے طلاق ہو رہی ہے کیا کر رہی ہے پی کا آڈیننس آیا ہے تین سال کی جگہ پانچ سال سزا ہوگی بیلیبل نہیں ہوگا شہ مہینے کے اندر اس کا ٹرائل ہوگا شہ مہینے کے اندر یہ ٹرائل کنکلوڈ نہیں ہوتا ریلیونٹ ہائے کورٹ اگر اس کے ریزن پلاوزبل نہیں ہو اس جج صاحب کے خلاف دسپلنری پوسیڈنگز بھی ہو سکتی ہے یہ اپلیکٹابل ٹو آل حکومت کے خلاف آپوزیشن کی سرگرمیاتیس پیپس پارٹی کے شریک چیرمن عاصف علی زرطاری آج سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کریں گے جس میں حکومت مخالف تحریک موثر بنانے پر مشاورت ہوگی پی ٹی ایم اور پیپس پارٹی میں دونیاں ختم کرنے پر بات چیت ہوگی دونوں نے نماز سیاست جماعتوں کے رابطوں پر بھی گفتگل کریں گے ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کہتی ہیں کہ گیلپ سروے سے واضح ہو گیا کہ پی ٹی آئے ملک کی مقبول ترین جماعت اور عوام کی پہلی ترجی ہے اگلے الیکشن میں بھی پی ٹی آئے مارکہ سر کرنے جا رہی ہے کپتان کی قیادت میں ملک حقیقی ترقی کے منازل تیہ کر رہا ہے اسمان بزدار کا دورہ یو اے اہل پنجاب کے لیے اہل پنجاب کے لیے بڑی خوش خبری لیا ہے دھابی گروپ پنجاب میں ساٹھ عرب کی سرمایہ کاری کر رہا ہے حسان خاور نے کہا کہ زرداری مولانا ملاقات ان قریب یہ مل کر کریں گے اور انہوں نے ساتھ ساتھ کہا کہ اپوزیشن کا سٹیج ڈراما بری طرح فلوپ ہو رہا ہے وزیراعہ سندھ مراد علی شاہ کے زردار سندھ کابینہ کا اصلاح کابینہ نے کی ایم سی میئر کو وارٹر این سیویش ووٹ کا چیرمن بنانے کے منظوری دیتی ہے کابینہ نے میئر کو کی ٹی ای ایم ٹی ای ال ڈی ای کی گورننگ باڈیز کا رکن بنانے کے منظوری دیتی ہے صبح کے زلائی ہیڈکورٹرز اور تعلقہ ہیڈکورٹرز کو ٹاؤن کمیٹی بنانے کے دعایت کی گئی ہے اور باپ چانڈیو سے مزید جانے گا اور باپ بتائیے گا مزید کیا فیصل ہوں گے جی ار باپ بتائیے گا آجی سندھ کابینہ کا آج ایک اہم ترینی گلاس ہوا ہے اور اس میں بی جار بڑی اچھی تامنے آئیں گے پہلے تو سپریم کوئر کے احکامات جو ملے تھے موجودہ بلدی آتی اگرام کے سچنے میں ان احکامات پر عمل درامت کرتے ہوئے مہر کو کٹی اے ایل ڈی اے اور جو ہے ایم ڈی اے میں نمائنٹ کی گئی ہے اور اس طرح تمام شہروں کے مہر کو وہ نمائنٹ کی کنی ترکیہ دیداروں میں دی گئی ہے دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ سندھ کابینہ نے تو یہ بتائیے گا ربا بھی تمام جو ہیں بلیہ کے انڈر آئیں گے یا میر کے انڈر ہوں گے یہ دوبارہ سوال کی چیزہ یہ ایم ڈی اے کے ٹی اے ساڑے جو ہے بلیہ کے انڈر آئیں گے یا میر کے انڈر ہوں گے تمام ادارے دی پہلے یہ بلیہ کے انڈر نہیں تھے آزہ دانا ان کی حیثیت تھی اب یہ ایم ڈی اے کٹی اے اور ایم ڈی اے یہ بلیہ کے انڈر آ جائیں گے اس طرح سے میر کے انڈر آ جائیں گے اور پہلے یہ وزیر بلیہ کے انڈر میں تھے لیکن سپریم پول کے اکرامات کے بعد اب یہ ادارے جو ہے وہ مہر کے اندر آ جائیں گے اور مہر کراچی کو واترت موز کا شیئرمن بھی بنا دیا گیا ہے پہلے وزیر بلدیات شیئرمن سے لیکن آج سندھ کا مہر کراچی کو جو ہے واترت موز کا شیئرمن بھی بنا دیا ہے یہ ان سپریم کون کے حکامات سے روشنی میں تھا دوسرا یہ کہ جن سیاسی جماعتوں سے سائجے ہوئے ان معاہدوں کے تحت بھی جو ہے ابھی جائزہ لے کر ایک کمیلی بنائی جائے گی اور اس پر عمل درامل کے سسلے میں ہدایت جاری کی جائے گی جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نیم اور امان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں ہمارا ماس کانٹیکٹ ہو رہا ہے اور چار مارچ سے انشاءاللہ ایک حقوق کراچی کاروہ اس شہر میں نکالا جائے گا جو پورے شہر میں ایک زبردست موبیلائزیشن کرے گا ہم شہریوں کو اب اس طرح تنہ نہیں چھوڑ سکتے ان میں اعتماد پیدا کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ مل کر انشاءاللہ یہ شہر اس کی روشنیاں بھی لوٹیں گی اس کا امن بھی لوٹے گا اور یہ تعمیر و ترقیق کا نیا سفر شروع ہوگا آپ سب لوگوں کی تشریف آفریہ کا بہت بہت شکریہ مزید خبریں ریپورٹس ایک بے کے بعد قانون کے ذریعے کراچی میڈیکل اینڈینٹل کالج کو پبلک یونیورسٹی کا درجہ دیا جا رہا ہے یونیورسٹی دینے کا درجہ کی ایم ٹی سی کے طلبہ کا ایک بڑا مطالبہ تھا اس مطالبے کو ایم کیم نے اپنے اقتدار کے تمام سالوں میں پورا نہیں کیا کراچی میں وارٹر پمپ پر موبائل چھیننے والا ڈیکیت لوگوں کے ہتھے چڑ گیا سٹریٹ کرائم سے تنگ عوام کا ملزم پر تشدد مار پیٹ کر پولس کے حوالے کر دیا اسی حوالے سے بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے افضل خان سے جی افضل کیا ہوا وہاں پر ایک زیکلی جو بیچے سمبن آباد تھانے کی حدود میں یہ واقعہ پیش آیا ہے وارٹر پمپ کے قریب ایک ملزم شہری سے موبائل چھین کر بھاگ رہا تھا اور انچولی کے قریب عوام نے اسے دھر لیا اور بہترین تشدد کا نشانہ بنایا مشتہل افراد نے اسے نیم برہنا کر کے تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد سمبن آباد پولس کے حوالے کر دیا ہے اس واقعے کی وجہ سے اعتراض کی سڑکوں پر ٹریسک جائم ہو گیا تھا پولس کا کہنا ہے کہ ملزم سے پونچ گز کر رہے ہیں اور کانونی کاروائی بھی عمل میں لائی جائے گی ٹھیک ہے شکریہ آپ کا افضل خان کراچی میں لوٹ مار کی وعداتیں تھم نہ سکیں ریزویا سوسائٹی میں گھر کے باہر شہری کی دندہارے اسے لوٹ لیا گیا سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص گھر کے نیچے کھڑی مٹسائکل سٹارٹ کر رہا ہے مٹسائکل سوار دو لوٹے رہے آتے ہیں ایک اصلحہ دکھاتا ہے دوسرا اس سے موبائل فون چھینتا ہے شہری کو لوٹنے کے بعد دونوں ملزمان بہ آسانی فراہ ہو جاتے ہیں اور کراچی میں گھروں کے اندر بھی لوگ خیر محفوظ ہیں گلچن اقبال میں دو نوکرانیوں نے تاجر کے بوڑے والدین کو نشاہ اور چائے پلا کر گھر کا صفایہ کر دیا کراچی میں گھروں میں کام کرنے والی نوکرانیاں بھی لوٹ مار کرنے لگیں گلچن اقبال تیرہ ڈی کا رہائشی تاجر ماسیوں کے ہاتھوں لٹ گیا سی سی ٹی وی ویڈیو نظر آنے والی شمیم اور ہمیرہ نامی اس ماہ بیٹی نے پانچ ماہ قبل تاجر کے گھر ملازمت حاصل کی پہلے گھر والوں کا اعتماد جیتا اور پھر اس طرح لوٹا کہ تاجر کے بڑے ماں باپ پر بھی رحم نہ کیا گراؤنڈ فرور پر موجود تاجر کے والدین کو نشاہ آور چائے پلائی پینٹالیس لاکھ روپے مالیت کے سونے کے زیورات اور پچیس سے تیس ہزار نقد لے کر ماں بیچی چلتی بنی متاثرہ تاجر کے مطابق بڑے والدین کو ہوش میں لانے کیلئے اسپتال لے جانا پڑا اور مشکل سے ہوش آیا ماسیوں کی گرفتاری کے لیے پولیس چھاپے مار رہی ہے کراچے میں بدمنی اور سلکتے مسائل پر اے آوائی نیوز کی خصوصی ٹرانسپیشن سیاسی رہنماؤں نے سندھ حکومت اور پولیس پر سخت انقید کی پی ٹا کے قرم شہر زمان نے سندھ میں گورنر راج کا مطالبہ کر دیا کراچی میں بدمنی قتل اور سٹریٹ کرائم کی بڑتی بارداتیں اے آروائی نیوز کی شہر کے سلکتے مسائل پر خصوصی ٹرانسپیشن شرکا کی جانب سے حکومت اور پولیس کی ناکامی پر کڑی تنقید پی ٹی آئی رکنے اسمبلی خورم شہر زمان نے صوبے میں گورنر راج کا مطالبہ کر دیا ہمیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم نے حکومت اور پولیس کو کرائم کی بڑتی بارداتوں کا ذمہ دار قرار دیا سبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے حکومتی ناکامی کا اطراف کیا کہا ملوث ناصر کو سخت سزائے دی جائیں سابق میر کراچی وسیم اقتر نے کہا وزیر آزم وزیر آلہ سے بات کریں جرائم کی وارداتوں کا اثر ملکی معیشت پر بھی پڑے گا چیف منسٹر کو بلایا جائے ان سے بولا جائے آئی جی کو بلایا جائے کاسے محرومی بہت بھر چکا ہے یہاں کے شہریوں کا اس کا افیکٹ ایکانومی پر بھی آئے گا شہری سڑک پر محفوظ ہیں نہ ہی گھر کی دہلیز پر کراچی میں سٹریٹ قائم کی بڑتی وارداتیں تھمنے کا نام نہیں لے رہی خبر ہے اوبارو سے جہاں میاں بیوی کو گھر میں گھس کر قتل کر دیا گیا پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے پولیس کے مطابق گھوٹکی کی تحصیل اوبارو کے علاقے بوڑی کڑک میں گھر سے میاں بیوی کی لاشیں ملی ہیں جنہیں تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا پولیس نے قریبی عزیزوں سے پوچھ کر شروع کر دی ہے زفر سولنگی اور اس کی اہلیہ کی لاشیں پوسٹ موٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دی گئیں لاہر کے علاقے مزنگ سے اقواہ ہونے والے شخص کی باقیات مل گئیں گرفتار مزنگ کے نشاندہی پر آزا نالے سے برامت کیے کہ مسیح جانتے ہیں بابر خان سے لاہر کے علاقے نشات کلونی میں ایک ہفتہ قبل انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا جب سازدارے کے اہلکار ہیں علی یار انہیں مزنگ سے گواہ کیا گیا مزنگ سے گواہ کرنے کے بعد انہیں نشات کلونی لاکر سامنے بہنے والے نالے میں پھینک دیئے فقط ان کے قزن ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک سال پہلے چھٹی پہ آیا تھا اس ٹیم یہ نسیم اللہ ہے ان کے ساتھ تھوڑی لڑائی جگڑا ہوا تھا اس کے بعد پھر امنے لوگوں نے رفع دفع کر آیا اس کے بعد انہوں نے دل پہ رکھا اس بات کو پھر یہاں لاہور دوست کے پاس آیا ہے ان لوگوں نے پری پلان اس کو ملنے کا کہا پھر اتوار کے دن تیرہ فروری کو نڈیرے پہ یہاں لاکھے اس کو بس طریقے سے بان کے قتل کیا ہے اور شہید کرنے کے بعد اس کے آزا کی بوٹیاں منا کے لو یہاں پہ پھیکے اسے گے پہ لو یہاں آگے کئی پھیکے ہیں اور تڑا وہاں ہے وہاں سے برامت ہوا ہے پولیس نے اس حوالے سے نسیم جو ملزم ہے اس کو گرفتار کر لیا ہے ایف آیا در جو چکی ہے جو کہ اس میں دوسرے ملزمان ہیں ان کو بھی گلگے سے گرفتار کر لیا ہے مزید خبریں شامل کریں گے بریک کے بعد ویلکم بیک جی خبر یہ ہے کہ روس یوکرین سرحدی کشیدگی اب لائیف شو تک پہنچ گئی یوکرین میں ایک براہ راست ٹی وی شو کے دوران مقامی صحافی نے روس نواز سیاستدان نیسٹر شوفریک پر حملہ کر دیا غصے سے بھرپور صحافی نے روس کے حامی یوکرینین سیاستدان پر لاتوں اور مکے کی برسات کر دی کشتی کے خوب داؤ پیچ لگائے شو میں بطور پینلسٹ یوکرین کے سابق صدر اور وزیراعظم بھی شامل تھے میامی کے ساحل پر ہیلیکاپٹر سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا سمندر میں تراکی سے لطف اندوس ہونے والے افراد بال بال بچ گئے فلوریڈا کے شہر میامی میں ایک چھوٹا ہیلیکاپٹر دورانے پر واسط وازن کھو بیٹھا پائلٹ نے ہیلیکاپٹر کو پانی متانے کی کوشش کی لیکن ہیلیکاپٹر پانی سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا ہیلیکاپٹر میں سوار دو افراد زخمی ہو گئے جن کے حالت خطرے سے باہر ہے برطانیہ اس وقت خطرناک توفان کی لپیٹ میں ہے تیز ہواوں کے جھکڑوں سے معمولات زندگی درہم برہم ہے تیز ہوایں چلنے سے ایک شہری کی وگڑ گئی سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ برطانوی سڑک کے کنارے کھڑا ہے کہ اچانک تیز ہوایں چلنے لگتی ہیں اور اس کی وگڑ جاتی ہے ویڈیو میں گھنجا شخص تیز ہواوں میں ادھر ادھر اڑتی بک کے لیے زورتا نظر آتا ہے اور آبی ایر ویڈ سپورٹس ایچ پیل پی ایسل سیون کے پلی آف میں رسائیت پانے والے چاروں ٹیمیوں کا فیصلہ ہو گیا ملتان سلطانس باہر کلندرز پشاورسل میں اسلامباز یونیٹیٹ نے اگلے مرحلے کے لیے جگہ بنا لی اپ ڈیٹ آف سے شیئر کرتے ہیں چیف جسٹس ہائی کورٹ نے محسن بے کی رہائی کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی ہے اسی پر بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے شاہ خالد سے شاہ خالد کیا رمارک سامنے آئے دیکھیں چیف جسٹس سیتر من اللہ نے محسن بے کی رہائی کی درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے دیا ہے چیف جسٹس نے رمارک دی ہے کہ خوصہ صاحب آپ کی مقدمہ اخراج کی درخواست جو ہے یہ قابل سماعت نہیں آپ نے جو کچھ بھی کہنا ہے وہ عدالت اس پر افزرویشن نہیں دے گی جبکہ ٹرائل کورٹ کو بتائیں آپ کے پاس ایک متلکہ فورم ہے آپ مقامی عدالت جائے وہاں پہ آلڑی یہ کیس چل رہا ہے جو آپ کے پاس جو آپ کے تحفظات ہیں یا جو آپ کے پاس ثبوت ہیں اس حوالے سے آپ مقامی عدالت کو بتائیں اور یہ فیصلہ مقامی عدالت میں ہی کرنا ہے آپ کی مقدمہ اخراج کی درخواست جو ہے یہ قابل سماعت نہیں اور جو کچھ ہوا عدالت اس پر افزرویشن یہ نہیں دے گی جبکہ ٹرائل کورٹ کو اس کے حوالے سے آپ تفصیل سے بتائیں اور یہ فیصلہ ٹرائل کورٹ نے ہی کرنا ہے ٹھیک ہے شکریہ آپ کا اے آر وائی نیوز بلٹن سے فیلال اتنا ہے کسی بھی خبر کی تفصیل جانے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ اے آر وائی نیوز ٹار ٹی اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوصوب ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باقبر سب سے بڑی نیوز